موسیقی ابھی یہاں حاصل کی ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے یعنی آپ دوستوں کی اس میں انگیجمنٹ رہی ہے تو یہ چیز آگے چلی ہے ادر وائز کانٹینٹ تو ہر جگہ ہی بنتا ہے انفرمیشن نیوز ہر جگہ ہوتی ہے ہم مشکور ہیں وارل ونس اگین آج ہم بات کریں گے ہمارا ایک بڑا آج کل ایک گروئنگ ایشو ہے ظاہر ہے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے جو غزہ میں پیلسٹین اسرائیل جو کانفلیکٹ ہے سات کتوبر سے جناب حماس نے جو وہاں پہ اگرینڈیزمنٹ کی وہاں پہ جو حملہ کی آگے بڑے ظاہر ہے ان کی ریزنس بھی تھی کیونکہ ان کے ساتھ بہت دیر سے بڑے عرصہ دراز سے زیادتیاں ہوتی چل دی آرہی ہیں بربریت کی ایک آلہ ایک نمونہ پیش کر رہا ہے اسرائیل وہاں پہ خیر ہم اس بیعث میں بھی فیلال نہیں جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ورلڈ جائنٹ مکڈانلڈز اور سٹار بکس اچھا دیکھنے میں کیا بات آئی ہے کہ ہم فیزیکلی اگر کسی کا ساتھ نہ دے پائیں یا نہیں دے پائیں اس موجودہ صورتحال میں ایک الزام تھا مسلم امہ پہ مسلم کانٹریز پہ کہ جناب آپ حماس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ دیکھنے میں آیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی بھئی اس طرح بھی ساتھ ہوتا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آج کل خاص طور پر پسپائی ہوتی ہے وہ ایکنومک وارفیر زیادہ اہم ثابت ہوتا ہے اس میں جناب مکڈانلڈز سٹار بکس کو پچھاڑ دی ہے لوگوں نے عظم کر کے کہ ہم نے ان ریسٹورنٹس میں کیفز میں ہرگز نہیں جانا جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویسے تو کچھ نان مسلم جو صحیح معنوے جان نصار ہیں انہوں نے بھی بڑے اچھے اچھے اندہ جسٹر چھوڑے ہیں جس کے ہم نے گزشتہ پروگرامز شارٹس میں بھی ذکر کیا اس کو تو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں ابھی جناب کرس کیمپزنسکی جو مکڈانلڈز کا سی او ہے مجبوراً اس کو جناب فور فرنٹ پہ آنا پڑا ہے تو میں ان کا بیان ایک ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ محض مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو پھیلائی جا رہی ہے اور ہم باقیدہ جو اتنی میجر ڈپ آئی ہے آل اوور دا ورلڈ ہمارے چالیس ہزار سے زیادہ آوٹلٹس ہیں تو اس کی ڈپ کے پیچھے صرف اور صرف غلط فہمی ہے مس انفرمیشن ہے جو پھیلائی جا رہی ہے وہ پتہ نہیں کون لوگ پھیلارہے ہیں لیکن بہرحال وہ ہے انہوں نے ہمیں میجر ہٹ دیا مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اسرائیل کو آوٹ رائٹلی سپورٹ کر رہے ہیں کبھی آیا ہم کھانے دے رہے ہیں کبھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے میں اس کو پلیڈ نہیں کر رہا کچھ باتیں ان کی ایک دو کنونسنگ بھی تھیں زیادہ نہیں ایک آتھ بات جو دل کو لگی ایک دم سے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چالیس ہزار ہمارے آوٹلٹس ہیں اس میں زیادہ تر مطلب ہم تو فرنچائز کے وہ اس موڈل پہ آئے ہوئے نا اب ہمارا موڈل ہے فرنچائزنگ کا آئے کوئی بندہ بھی کسی بھی ملک میں تو وہ ہمیں اپنی کوالٹی اشورنس دیتے ہوئے اور دیگر جو ایس او پیز ہمارے بنائے ہوئے ہیں اس کو اگر اس پر پوری طرح اس کی پاسداری کرتا ہے ہمارے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ انٹرویوز ہوتے ہیں کچھ کرائیٹیریا رکھے ہوئے ہیں تو ہم ان کو فرنچائز دے دیں گے اب جناب وہ کہتا ہے کہ چالیس ہزار میں پیشتر پیشتر ایسے ممالک ہیں جس میں فرنچائزنگ سسٹم ہے اور یہ اون باں کی انشپ ان کے پاس ہے ان لوگوں کے پاس ہے تو ڈپ آئے گی بزنس میں تو نقصان ان کا ہوگا اور یہاں پہ انہوں نے ہمارے ملک کا نام بھی لی ہے کہ مسلم ورلڈ میں جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے ملیشیا ہے کوئیت ہے اور پاکستان اس نے یہ نام لی ہے پاکستان ان ممالک میں دیکھیں کہ فرنچائزنگ ان لوگوں کے پاس ہے تو نقصان ہمارا تو چلو ہوئے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو وہ ان کا بھی تو نقصان ہے کچھ قوانین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ جس طریقے سے ملیشیا میں جو ٹوٹل اونرشپ ہے مکڈاللڈز کی وہ سعودی کمپنی کے پاس ہے تو وہ برحال اس طرح کی باتیں کر رہے تھے سن کے بڑا افسوس اس حد تک ضرور ہوا ہے کہ یار اس میں کچھ اپنے لوگوں کا بھی نقصان ہے لیکن الٹی میٹلی بحثیت مسلمان ہم کہتے تو یہ ہی ہے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے ہم اور کچھ نہیں تو کم اس کم یہ تو کر سکتے ہیں ہم بین کیا ہے دیکھیں یکجہ ہو گئے ایک پیج پہ آگے مسلمان تو آج ان کے سی ایو کو سامنے آنا پڑا ہے اور اس نے جناب بلکل ہی جیسے وہ ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے تو اس بندے نے بڑے ملتجانہ انداز میں یہ بات کی ہے یعنی کہ اب صحیح ان کو نقصان پہنچ رہے کہ وہ اب منتوں ترلوں پہ آگئے ہیں اور یہ نہیں تو یہ وہ لوگ تھے یہ تو ان میں رہنت آپ نے دیکھ لی ہوگی بھئی رہنت کیوں نہ آئے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اور یہ ہیمن سائیکی ہوتی ہے جب آپ جناب ایسے یہاں پہ آ جائیں تو پھر آپ کو نیچے والے بندے چونکہ آپ نیچے دیکھتے نہیں آپ کو نظری نہیں آتے وہ پگمیز ہوتی چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں اب آکے جناب سربسجود ہو رہے ہیں جھک گئے ہیں اور التجاہ کر رہے ہیں کہ اس ارگنائزیشن کو بچایا جائے جس کے پیچھے محض اور محض اور کچھ نہیں ہے تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بات اپنی جگہ پر ہے ہر کوئی جانتا ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ ان کا اوریجن کہاں سے ہے سٹار بکس کہاں سے ہے مکڈاللڈز کہاں سے ہے روٹس کامپین اسرائیل کی ہے پاکستان کی کوئی چیز ملیشیا کی کوئی چیز یا قوید کی کوئی چیز کی اگر فرنچائزنگ باہر ہوگی تو ہوتی رہے اب دیکھیں نا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس کا ultimate جو ہے وہ جو revenue ہے اس میں ایک بہت خاطرخواہ قسم کا چنک ان کو ہر فرنچائز سے ملتا ہے مکڈاللڈز کی فرنچائز لینا بھی کوئی عام چیز نہیں ہے ظاہر ہے ٹک ٹک افلونٹ لوگ ہیں جنہوں نے جن کے stakes لگے انہیں وہ نقصان تو ہے نا ان کا بھی اگر ایک بندے نے اپنے stake لگا دی ہیں اور وہ for the time being اس کو نئی چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں ان کی مطلب footfall میں decrease آیا ہے بہت زیادہ dip آ گیا ہے تو ان کو تو نقصان ہے لیکن جن لوگوں نے پیچھے جو اس کو operate کر رہے ہیں جنہوں نے اور بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے اصل نقصان ان کا اصل financial dip جو ہے جو hit آ رہی ہے وہ ان لوگوں کو آ رہی ہے تو اس حوالے سے تو یہ بہتر ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں اور کچھ نہیں تو یہ جو مسلمان ہیں کسی ایک چیز پر تو اکٹھے ہوئے اور بڑا ہی اچھا لگا اور اس میں بڑے جسٹرز آئے ہیں کہ جناب ان کی کافی ہوتی ہے مکڈاللڈز کی ہمارے ایک لوکل کسی نیجی ٹی وی کے پروگرام میں ایک صاحب پلیٹیکل سٹالورٹ ہیں وہ جناب کافی پی رہے ہیں مکڈاللڈز کی تو لوگوں نے سوشل میڈیا پر بڑے اتراز کی ہے اس چینل پر بھی اور ان صاحب پر بھی کہ آپ باتیں کرتے ہیں کہون کون سی اور یہ آپ اپنا حال دیکھ لیں یعنی اتراز ریجسٹر ہوتے ہیں اتراز آتے ہیں وہ پھر وائرل ہوتے ہیں اسی طرح مجھے یاد ہے ٹی آر ٹی ٹرکی کا ٹیلویجن ہے سٹیٹ رن ٹی وی ہے وہاں پہ ایک جو نیوز اینکر تھیں شاید کو پروگرام کر رہی تھی وہ بھی جناب غالباً سٹار بکس کی تھی ان کے پاس کافی وہ ساتھ میں اس کی چسکیاں لے رہی ہیں وہ جناب سی او اور دیگر ان کو چونکہ اس ٹیٹ رن ہے ان کا ٹی وی تو انہوں نے ایک سٹینس لیا ہوا ہے بڑا مطلب خوفناک قسم کا ایک بڑا فرم سٹینس ہے تو انہوں نے نہ صرف اس نیوز اینکر کو فارق کیا بلکہ پروگرام کے ڈیریکٹر کو بھی those people who are behind the camera جو اصل مطلب اس میں انسٹرومنٹل ہوتے ہیں پروگرام کی ریٹنگ میں اس کے ٹی آر پیس میں دیگر چیزوں میں ان کو مقبول بنانے میں viewبل بنانے میں تو اس کو بھی فارق کرتی ہے مطلب دیکھیں یہ بات وہی آجاتی ہے ایک سٹینس کی آجاتی ہے کہ جب لوگ نکل پڑے نا تو میں تو یہی کہتا ہوں یہ کافلہ تھا یہ نکل پڑا ہوا اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں اور یہ اترازات اس طرح کی جناب جو ایجیٹیشن ہیں وہ پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آئیں آپ جیسن سٹیتھن کو دیکھ لیں بریٹش ایکٹر ہے اس کا مسلمانوں کے ساتھ کیا لینا دینا لیکن اس نے بھی اتراز سامنے رکھتے ہوئے پورا جھنڈا ریپ اپ کر دیا اپنی گاڑی پہ ایسیوی کالے رنگ کی گاڑی دکھائی گئی ہے بہت ساری جگہوں پر تو اسی طرح ہی ایلان مسک نے جناب دیکھا کہ وہاں پہ ختم کر دیا اسرائیل نے اپنی بزورے طاقت وہاں پہ نیٹ کو تو اس نے سٹار لینک کا نیٹ دے دیا مفت میں چلو یار غزہ والوں کو فلسطینیوں کو اسی طرح یہ ایک وہ ٹینس سٹار ہیں بہت بڑی وہ ٹینس سٹار ہیں ان کو ٹروفی ملی تو ٹروفی لیتے ہوئے آپ دیدہ آنکھوں سے انہوں نے کہا کہ یہ اس کے ملنے والی جو ایوارڈ میں رقم ہے یہ میں فلسطینی بچوں کے نام کر رہی ہوں دیکھیں یہ وہ جسٹرز ہیں جو پوری دنیا میں ہر جگہ سے ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں تو گویا پوری دنیا وہاں پہ جو بربریت ہو رہی ہے جو جناب ان کی جارہیت ہے جو جینوسائٹ ہے اسرائیل کی طرف سے اس کی جناب تردید آئی ہے اس کی مزمت آئی ہے تو اسی طرح ہی ہے آپ مکڈانلز والے جو بھائی صاحب ان کے سی او ہیں وہ بھی جناب بلک بلک کے آپ رونے لگ گئے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہو کے آ رہا ہے بکوز سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ان کو ہرگز نہیں پتا رہی ہے سوچے تھے کہ ہم اب اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی بندہ نو لاؤ نو بڑی کین ڈرسٹرائی ایس جو ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے اب وہاں پہ بیماریاں بھی ہو رہی ہیں سنے ایک بڑی عجیب و غریب سی ایک بیماری میں لاحق ہو گئے ہیں اسرائیلی فوجی غزہ میں یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ آپ دیکھیں یہ آگے کیا کیا ہونے کو جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک وعدہ ہے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کی ہماری زندگیوں میں جناب وہاں پہ شادیانیں بجیں گے اور یہ انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے ہماری خاش بھی ہے اور ہلکی پھلکی ہماری کوشش بھی ہوگی جو جس کی جتنی مطلب اس میں کہلیں کہ وقت ہے وہ اپنی وقت کے مطابق ہی اس میں حصہ ڈالے گا آپ کا بہت بہت شکریہ